یہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کا توتی بولتا تھا حکومتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک سب فیفی کے فین تھے کائرہ کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں ڈانس کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا روح کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتل میں وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر معمور پولیس آفیسر وہاں پہنچ گیا اور معدبانہ انداز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی ارگتیں آپ کے ساتھ زیب نہیں دیتی یہ آفیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا وہ ایک فرشناس آفیسر تھا فیفی کو پولیس آفیسر کی متاخلت پسان نہ آئی اس نے نشہ کی آلت میں ہی آلہ ایوانوں کو نمبر گمائیا اور پولیس آفیسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے آٹل انتظامیہ سے پولیس آفیسر کے مطالق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے فیفی نے فون گمائیا سرکار نے پولیس آفیسر کو واپس آٹل رپورٹ کرنے کا حکم دیا پولیس آفیسر نے پولیس سے متعلقہ وزیر وجدی سالے کو اپنا استفعہ پیش کر دیا وزیر نے عیرت سے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ اس آٹل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس آفیسر بڑی سے بڑی سفارشیں کرواتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملا لیکن آپ استفعہ پیش کر رہے ہیں پولیس آفیسر نے تاریخی جواب دیا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رکاسہ کے حکم پر واپسی ہو اس ملک میں کسی غیرت ماند کر رہنا آر اور عیب ہے چند ماہ بعد اس آفیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا موسیقی موسیقی